اپریشن ادل فساد دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہیں میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کے دوران لاہور سے بازیاب ہونے والی لڑکی کا ویڈیو بیان بھی دکھایا گیا نورین لگاری نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے لاہور آئی اسے خودکش حملے میں استعمال کیا جانا تھا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے غزریعظم نواز شریف کی امریکی مشیر قومی سلامتی میک مانسٹر سے ملاقات میں گفتگو مقدر سیوان کو دو نمبر کیوں کہا سند اساملی نے تحریک انصاف کے خرم شہر زمان کے خلاف مضمتی تحریک متفقہ طور پر منظور کر لی مشال خان قتل کیس میں باعث ملزم گرفتار پولیس نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی آجی خبر پخت انہا صلاح الدین محسود کا کہنا ہے کہ مشال کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا کل سپریم کورٹ میں تفتیشی رپورٹ جمع کروا دی جائے گی اور سپینش کوز گارڈ نے بہیرہ روم میں ڈوبنے والی کشتی سے 58 تارکین وطن کو زندہ بچا لیا ہے